عزیز طلبہ و طالبات آج کی کلاس میں ہم غالب کی ذرافت کے بارے میں پڑھیں گے جو ایمے میں اردو کے تیسرے سمسٹر کا حصہ ہے اور اس سلسلے میں ہم نے جو تصویریں استعمال کی ہیں وہ ریختہ.com سے لی گئی ہیں اس کیلئے ہم ریختہ کا شکریہ ادھا کرتے ہیں تو شروع کرتے ہیں آج کا سبب غالب کی ذرافت غالب جیسا کہ ہم جانتے ہیں حالی نے فرمایا تھا کہ غالب ایک حیوان زریف تھے تو اس سے یہ بات سمجھ میں آنی چاہیے کہ غالب کو جس نے سب سے قریب سے دیکھا یعنی حالی وہ ان کی ہر بات میں کوئی نہ کوئی ذرافت کا پہلو دیکھ لینے کی صفت کو ایک اہم خوبی مانتے ہوئے ان کی پوری شخصیت کو یہ بتاتے ہیں کہ وہ ایک حیوان زریف تھے اس کی چند مثالیں بھی وہ پیش کرتے ہیں جسے آپ کو بھی سمجھ میں آ جاتا ہے اور ہمیں سمجھ میں آ جاتا ہے کہ غالب اپنی زندگی میں کیسے تھے اور کس قدر زندہ دل اور حسمک انسان تھے ان کو جتنی طرح کی تکلیفیں ملیں ان کے بارے میں غالب نے خود تذکرہ کیا ہے اور اپنے شیر میں یہ فرمایا ہے رنج سے خوگر ہوا انسان تو مٹ جاتا ہے رنج مشکلیں مجھ پر پڑی اتنی کہ آسا ہوں گئیں یہ غزل ہمیں سلیبس میں بھی پڑھنی ہے اس لیے اس میں جو بات کہی گئی ہے وہ غالب کی شخصیت پر پوری طرح صادق آتی ہے اور ابھی ہم چند مثالیں دیکھیں گے جو حالی نے اپنی کتاب میں ان کے بارے میں ذکر کی ہیں جسے اندازہ ہوئے کہ غالب کی شخصیت میں ذرافت کس طرح سے کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی اور ترکی بات ترکی چھوٹتے ہی وہ کس طرح سے جواب دیتے تھے شیر میں تو اس سلسلے میں ایک لطیفہ مشہور ہے جو حالی نے نقل کیا ہے غالب کے بارے میں کہ آدھا مسلمان غدر کے ہنگامے کے بعد جب پکڑ دھکڑ شروع ہوئی تو مرزا غالب کو بھی بلائیا گیا یہ کرنل براؤن کے رو برو پیش ہوئے تو وہی کلاہ پیاخ جو یہ پہنا کرتے تھے حسب معمول ان کے سر پر تھی جس وجہ سے کچھ آجیب و غریب وضا قطع معلوم ہوتی تھی انہیں دیکھ کر کرنل براؤن نے کہا انہیں دیکھ کر کرنل براؤن نے کہا ویل مرزا صاحب تم مسلمان ہے آدھا مسلمان ہوں کرنل براؤن نے تاجب سے کہا آدھا مسلمان کیا اس کا کیا مطلب شراب پیتا ہوں سور نہیں کھاتا مرزا صاحب فوراں بولے یہ سن کر کرنل براؤن بہت محضوظ ہوئے یعنی خوش ہوئے اور مرزا صاحب کو عزاز کے ساتھ رخصت کر دیا یہاں پر ایک بہت ہی سنگین مسئلے کو انہوں نے بہت آسانی سے حل کر لیا جب ان کو پکڑ لیا گیا جوئے کی وجہ سے یا پھر غدر کی وجہ سے تو وہ اپنے خوش مزاجی کی وجہ سے ایک انگریز افسر کے سامنے جاتے ہیں اور یہ واقعہ ہوتا ہے وہ پوچھتے ہیں تو مسلمان ہوں یعنی مذہب پوچھتے ہیں تو بولتے ہیں میں غالب کے آدھا مسلمان ہوں اور اس میں زیادہ تشریح کی ضرورت نہیں ہے وہ خود ہی تعویل اس کی بتا دیتے ہیں کہ میں سور نہیں کھاتا ہوں شراب پیتا ہوں تو اس لئے غالب اپنے آپ کو آدھا مسلمان مانتے ہیں اسی طرح ترنت غالب کس طرح جواب دیتے ہیں یعنی اس کو بولتے ہیں ترکی با ترکی جواب دینا تو دلی میں ایک باہر سے کسی مشاعرے میں مولانا فیض الحسن فیض آئے ہوئے تھے تو ان کا واقعہ ہے ایک بار دلی میں رات گئے کسی مشاعرے یعنی دعوت سے مرزا صاحب مولانا فیض الحسن فیض سہارن پوری کے ہمراہ واپس آ رہے تھے راستے میں ایک تنگ و تاریخ گلی سے گزر رہے تھے کہ وہیں ایک گدھا کھڑا تھا مولانا نے یہ دیکھ کر کہا مرزا صاحب دلی میں گدھے بہت ہیں نہیں حضرت باہر سے آ جاتے ہیں مولانا فیض الحسن جھیب کر چپ ہو رہے ہیں اب یہاں پر دیکھئے کہ انہوں نے دلی میں کہا کہ گدھے بہت ہیں حالانکہ یہ مشاعرے میں باہر سے آئے ہوئے تھے تو دلی میں رہنے والے غالب تھے غالب نے اس کو ترنت پلٹ کر ایسا جواب دیا کہ وہ خاموشی ہو گئے کہ دلی میں گدھے نہیں ہیں باہر سے آ جاتے ہیں اسی طرح کا ایک اور واقعہ ہے کہ مرزا صاحب کو خط بہت آتے تھے تو ایک شخص ان کو بہت گندی گنڈی گالیاں اور دوسری چیزیں خط میں لکھ کر بھیجتا تھا تو اسی طرح کے ایک خط آیا تو انہوں نے اپنے شاگت کو دے دیا یہ واقعہ میں پڑھ رہا ہوں مرزا غالب کھانا کھا رہے تھے چھٹی رسان نے مرزا غالب کھانا کھا رہے تھے مرزا غالب کھانا کھا رہے تھے چھٹی رسان نے ایک لفافہ لا کر دیا لفافے کی بے ربطی اور کاتب کے نام کی اجنبیت سے ان کو یقین ہو گیا کہ یہ کسی مخالف کا ویسا ہی گمنام خط ہے جیسے پہلے آ چکے ہیں لفافہ پاس بیٹے شاگت کو دیا کہ اس کو کھول کر پڑھو سارا خط فہش اور دشنام سے بھرا ہوا تھا فہش مطلب گندی باتیں اور دشنام مطلب گالیاں دشنام سے بھرا ہوا تھا پوچھا کس کا خط ہے اور کیا لکھا ہے شاگت کو اس کے اصحار میں تعمل ہوا فورا اس کے ہاتھ سے لفافہ چھین کر خود پڑھا اس میں ایک جگہ ماں کی گالی تھی اس میں ایک جگہ ماں کی گالی بھی لکھی تھی مسکرا کر کہنے لگے کہ اللو کو گالی دینی بھی نہیں آتی بڑھے یا دھیڑ عمر کے آدمی کو ماں کی نہیں بیٹی کی گالی دیتے ہیں تاکہ اس کو غیرت آئے جوان کو جورو کی گالی دیتے ہیں کیونکہ اس کو جورو سے زیادہ تعلق ہوتا ہے بچے کو ماں کی گالی دیتے ہیں کہ وہ ماں کے برابر کسی سے معنوس نہیں ہوتا یہ جو بہتر برس کے بڑھے کو ماں کی گالی دیتا ہے اس سے زیادہ بے وقوف کون ہوگا اب یہاں پر یہ دیکھئے کہ ایک انسان ان کو گالی بھرا خط بھیج رہا ہے یعنی مخالف ہے غالب کے دور میں غالب کو مخالف بہت تھے ان کو ویسی عزت بھی نہیں ملی جیسے ملنی چاہیے تھی ان کے شائری کے تعریف کی وجہ سے یا ان کے شائری کی انفرادیت کے وجہ سے تو غالب کو اس کا افسوس بھی تھا وہ خود کو اندلی بے گلشن نافریدہ بھی کہتے تھے تو غالب کو خط آتا ہے گالیوں سے بھرا ہوا اور اس کا جواب کس طرح دیتے ہیں کہ گالی دینے والے کو گالی دینے کا بھی شعور نہیں ہر اصول بتاتے ہیں اور ایک دلیل کے ساتھ بتاتے ہیں کہ گالی اگر دینی ہے تو جوان کو کیسے دیں گے تو وہ بھڑکے گا بودھے کو کیسے دیں گے تو وہ بھڑکے گا اور بچے کو کیسے دیں گے تو وہ بھڑکے گا تو یہاں انہوں نے ثابت کر دیا کہ بچے کو دینے والی گالی ہم کو دے دی تو اس سے زیادہ بے عقفی کی حرکت کیا ہوگی یہاں بھی ہنسی مزاق کا ایک پہلو نکال لیا تو سوچ لیجئے کہ غالب کے ذہانت کا ہم اندازہ نہیں کر سکتے ہیں وہ کتنے ذہین تھے اسی طرح ایک روز عام مرزا غالب کا پسندیدہ پھل تھا اور اس کے کھانے کے لیے بہت پریشان رہتے تھے اور کئی دوستوں سے منگواتے بھی رہتے تھے تو اس سلسلے میں ایک واقعہ مجھے یاد آتا ہے کہ غالب کے ساتھ کئی لوگ بیٹھے ہوئے تھے اور عام کی بڑی تعریفیں ہو رہی تھی اسے بھی حالی نے نقل کیا تو غالب کی بڑی تعریفیں عام کی سب خوبیاں بتا رہے تھے کوئی کہہ رہا تھا یہ عام اچھا ہے کوئی کہہ رہا تھا وہ کام اچھا ہے تو سارے لوگ مرزا غالب کی طرف مڑے کیونکہ وہ جانتے تھے کہ مرزا غالب کو عام بہت پسند ہوتے ہیں مرزا غالب کو عام بہت پسند تھے تو اس وجہ سے مرزا غالب کی طرف سب پلٹے کی ان سے پوچھتے ہیں کہ عام میں کیا خوبیاں ہونی چاہیے تو غالب نے کہا کہ عام میں صرف دو ہی خوبیاں ہونی چاہیے ایک تو میٹھے ہوں اور دوسرے بہت زیادہ ہوں یہ اپنے مطلب کی چیز بتا دی انہوں نے تو اسی سلسلے سے ایک اور واقعہ یہاں پر آتا ہے کہ یہ عام طور پر بہت مشہور واقعہ ہے کہ ایک روز مرزا کے دوست حکیم رضی الدین خان صاحب جن کو عام پسند نہیں تھے مرزا صاحب کے مکان پر آئے دونوں دوست برامدے میں بیٹھ کر باتیں کرنے لگے اتفاق سے ایک کمہار اپنے گدھے کے لیے سامنے سے گزرا اتفاق سے ایک کمہار اپنے گدھے کو لیے سامنے سے گزرا زمین پر آم کے چھلکے پڑے ہوئے تھے گدھے نے ان کو سونگھا اور چھوڑ کر آگے بڑھ گیا حکیم صاحب نے جھٹ سے مرزا سے کہا دیکھئے عام ایسی چیز ہے جسے گدھا بھی نہیں کھاتا مرزا صاحب فوراں بولے بے شک گدھا نہیں کھاتا یہاں پر یہ دیکھئے ایک ایک کس طرح سے ان کو انہی کی بات سے جھٹلا دیا جیسے وہاں پر کیا تھا کہ ہاں باہر سے آ جاتے ہیں یہاں پر صرف وہی جملہ پلٹ کے بتا دیا کہ ہاں گدھا نہیں کھاتا تو یعنی کہ جو گدھے ہوتے ہیں وہی عام نہیں کھاتے ہیں اسی طرح کے ایک واقعہ آتا ہے قرآن حدیث کے معاملے میں بھی غالب بہت سنسیٹیو معلوم ہوتے ہیں اور ایسا نہیں کہ اپنے کام سے وہ قرآن حدیث کی باتوں کا انکار نہیں کرنا چاہتے بلکہ حالانکہ اپنی شائری منہوں نے انکار بھی کیا ہے لیکن کہیں کہیں پر احتراماً بھی اس کو مانا ہے تو ایک واقعہ ہے کہ ان کو رمضان المبارک کے مہینے میں اپنے گھر میں بیٹھے چوسر کھیل رہے تھے یعنی لوڈو ٹائپ کا جھوہ یا کچھ اس طرح سے تو ایک صحابہ آئے اور دیکھ کر بولا ہاں تو وہ صاحب دیکھے ان صاحب نے دیکھا کہ بھئی یہاں پر تو رمضان المبارک کے مہینے میں بھی چوسر اور لایانی چیزیں چل رہی ہیں تو انہوں نے پوچھا ہے کہ بھائی میں تو میں نے تو سنا ہے یہ حدیث میں آتا ہے کہ رمضان میں شیطان کو بند کر دیا جاتا ہے لیکن یہاں آپ لوگ ایسے چوسر کھیل رہے ہیں وغیرہ وغیرہ غالب نے جواب دیا کہ بھائی حدیث کی بات بلکل صحیح ہے غالب نے جواب دیا کہ حدیث کی بات تو بلکل صحیح ہے لیکن حضرت یہ وہی کمرہ ہے جہاں شیطان کو بند کیا جاتا ہے تو مطلب یہاں پر دیکھ لیجئے کہ ایک تو اپنی بات بھی انہوں نے منوا دی ایسا کمرہ جس سے کہ حدیث کی بات کا انکار نہیں ہونے دیا بلکہ اس کی تعویل یہ پیش کر دی کہ یہی پر جو بند ہوتے ہیں جہاں شیطان بند ہوگا وہیں تو جتنی برائی کے کام ہوں گے تو یہ رمضان کا مہینہ بھلے ہے لیکن شیطان یہیں قید ہوا ہے اس لئے یہاں یہ برائی کا کام ہو رہا ہے اسی طرح کا ایک اور واقعہ ہے رمضان ہی کے تعلق سے کہ بادشاہ بہادر شاہ زفر کے پاس ان کے استاد ہوتے تھے غالب شیق ابراہیم زوق کے انتقال کے بعد بہادر شاہ زفر نے ان کو اپنا استاد بنا لیا تھا تو ایک مرتبہ جب ماہ رمضان گزر چکا تو بہادر شاہ زفر نے مرزا سے پوچھا کہ مرزا تم نے کتنے روز رکھے مرزا صاحب نے جواب دیا پیرو مرشید ایک نہیں رکھا ایک اور واقعہ اسی قسم کا ملاحظہ فرمائے اسی طرح ایک مرتبہ رمضان میں ہیں مرزا غالب نواب حسین مرزا کے ہاں گئے اور پان مانگا کر کھایا ایک متقی پریزگار شخص جو پاس ہی بیٹھے تھے بڑے متعجب ہوئے اور پوچھا حضرت آپ روزہ نہیں رکھتے مرزا صاحب نے مسکرہ کر کہا شیطان غالب یعنی شیطان غالب آگیا ہے اسی طرح سے واقعہ ہے کہ ایک روز مرزا صاحب کے شاگرد میر مہدی مجروح ان کے مکان پر آئے دیکھا کہ مرزا صاحب پلنگ پر پڑے ایک قرار ہیں ان کے پاؤں دابنے لگے مرزا صاحب نے کہا بھائی تو سید زادہ ہے مجھے کیوں گناہ کار کرتا ہے میر مہدی مجروح نہ مانے اور کہا کہ آپ کو ایسا ہی خیال ہے تو پیر دابنے کی اجرت دے دیجئے گا مرزا صاحب نے کہا ہاں اس میں مزائقہ نہیں جب وہ پیر داب چکے تو انہوں نے ازراہ مزاہ یعنی مزاق میں مرزا صاحب سے اجرت مانگی مرزا صاحب نے کہا بھائیہ کیسی اجرت تم نے میرے پاؤں دابے میں نے تمہارے پیسے دابے اس آب برابر ہو گیا یہاں پر ذیکھ لیجئے کہ شاگردوں سے بھی کیسا ان کا تعلق تھا کہ ان سے بھی پیار محبت دل لگی کی باتیں کرتے تھے اور ان سے بھی ہسی مزاق ایک حد میں رہ کر کرتے ہی تھے یعنی ان کا بھی دل لگا رہے اور محبت سے پیش آئے اور یہ ایسے ہی نرم اخلاق ہوتے ہیں کہ شاگرد نے اپنی شاگردی کا حق ادا کیا کہ انہوں نے ان کے پیر دبائے اور انہوں نے ان کے تازی میں کہا کہ بھائی تم سید ہو تو تم میرے پیر کیسے دبا رہے ہو یہ تو صحیح نہیں ہے تو انہوں نے کہا ٹالنے کے لئے کہ بھائی آپ پیسہ ہی دے دیجئے گا جب پیسہ مانگا مزاق میں غالب نے کہا بھائی تم نے میرے پیر دابے میں نے تمہارے پیسے دابے اس برابر اسی طرح سے اب جیسے جنوری اور فرز جنوری اور دسمبر میں ہم کیسے کہتے ہیں کہ بھائی ایک سال کے بعد ملیں گے یا کچھ اس طرح سے تو غالب دیکھئے کہ اپنے زمانے میں کیا کہتے ہیں ایک دفعہ مرزا صاحب نے ایک دوست کو دسمبر اٹھار سا انٹھاون کی آخری تاریخوں میں خط ارسال کے یعنی بھیجا دوست نے جنوری اٹھارہ انہسٹھ دوست نے جنوری اٹھارہ انسٹھ کی پہلی یا دوسری تاریخ کو جواب لکھا مرزا صاحب ان کو لکھتے ہیں دیکھو صاحب یہ باتیں ہم کو پسند نہیں اٹھار سا انٹھاون کے خط کا جواب اٹھارہ سا انسٹھ میں بھیجتے ہو اور مزہ یہ کہ جب تم سے کہا جائے گا تو تم کہو گے کہ میں نے تو دوسری دن جواب لکھا تھا ایسا دیکھئے کہ ہم آپ بھی کرتے ہیں اور غالب بھی اپنے سٹوڈنٹس کے ساتھ ایسا ہی کرتے تھے تو اس سے ان کی شخصیت میں جو ذرافت کا رنگ ہے وہ ہمارے سامنے صاف ہوتا ہے اسی طرح خدا کے سپرد کر کے ایک واقعہ ہے لکھتے ہیں حالی کہ غدر کے بعد مرزا کی معاشی حالت دو برس تک دگرگو رہی آخر نواب یوسف علی خان رئیس رامپور نے سو روپے مہانہ تحیات وظیفہ مقرر کر دیا نواب قلب علی خان نے بھی اس وظیفے کو جاری رکھا نواب یوسف علی خان کے وفات کے چند روز بعد نواب قلب علی خان لیفٹننٹ گورنر سے ملنے بریلی کو روانہ ہوئے تو چلتے وقت مرزا صاحب سے کہنے لگے خدا کے سپرد مرزا صاحب نے کہا حضرت خدا نے مجھے آپ کے سپرد کیا ہے آپ پھر الٹا مجھ کو خدا کے سپرد کر رہے ہیں یعنی کہ خدا نے تو میری روزی روٹی اب آپ ہی کے ذمہ رکھی ہے جو آپ سے مہانہ وظیفہ ملتا ہے آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ خدا کے سپرد ہو جاؤ اس میں ایک مزاق کبھی پہلو بنا لیا یا ہم ملتے ہوئے کسی سے جاتے ہیں تو خدا حافظ یا خدا کے سپرد یا اللہ حافظ فی امان اللہ کہہ کے جاتے ہیں یہ سلام کرتے ہیں اب یہ غالب نے اس میں ہسی اور مزاق کبھی پہلو نکال لیا تو ایک اور واقعہ ہے کہ مرزا کو ایک بار قید کر لیا گیا تھا جب قید سے چھوٹ کر آئے تو میاں کالے صاحب کے مکان میں آ کر رہے تھے ایک روز میاں صاحب کے پاس بیٹھے تھے کہ کسی نے آ کر قید سے چھوٹنے کی مبارک بات دی مرزا نے کہا کون بھڑوا قید سے چھوٹا ہے پہلے گورے کی قید میں تھا اب کالے کی قید میں ہوں یعنی ان کے نام سے فائدہ اٹھایا پہلے گورے یعنی انگریزوں کے قید میں تھے اب یہاں کالے نام ہے کالے کی کالے صاحب کالے کیا نام ہے میاں کالے صاحب میاں کالے صاحب کی قید میں تھے ان کے گھر میں رہے تو اب کالے کی قید میں پہلے گوری کی قید میں تھا اب کالے کی قید میں ہوں اسی طرح آپ دیکھئے کہ ابھی وبا پھیلے ہوئے کورونا وائرس ہر کوئی اپنے گھر میں ہے تو یہ وبا پھیل نہیں جائے اس کی وجہ سے تو دلی میں بھی اس طرح سے وبا پھیلی ہوئی تھی ایک دفعہ دہلی میں وبا پھیلی ہوئی تھی میر مہدی مجروح جو ہیں جو مرزا صاحب کے شاگردوں میں تھے مرزا صاحب سے بزریہ خط دریافت کیا پوچھا خط میں کہ وبا شہر سے دفع ہوئی یا ابھی تک موجود ہے مرزا صاحب جواب میں لکھتے ہیں بھائی کیسی وبا جب مجھ سے مجھ جیسے یعنی میرے جیسے چھاسٹھ برس کے بڑھے اور چونسٹھ برس کے بڑھیا یعنی مرزا صاحب کی بیوی کو نہ مار سکی تو طف بری وبا یعنی ایسی وبا پہ لانت ہو بھائی ایسی وبا رہے کہ بڑھا بڑھیا کو نہیں مار سکے تو کون ٹائپ کی یہ وبا ہے اس کا غم بھی ہے لیکن اس کو کس خوبصورتی سے ہنڈل کرتے ہیں غالب غم کو مسئیبت کو ساری چیزوں کو ہسی کے ساتھ جھیل لیتے ہیں اور اوف تک نہیں کرتے ہیں حالانکہ اندر سے بہت ٹوٹ جاتے ہیں کبھی کبھی خط میں اس کا اظہار ملتا ہے تو اسی طرح کے کئی واقعات ہیں جو غالب کے آپ کو مل جائیں گے جس سے ان کی شخصیت کے ذرافت والے پہلو کو آپ دیکھ سکیں گے تو ان تمام واقعات سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ غالب کی زندگی میں ذرافت کی کتنی اہمیت تھی اور وہ کس طرح سے اپنے ہر موقع میں چاہے خوشی ہو غم ہو مطلب رنج کا موقع ہو ٹنشن ہو یہ ذرافت سے اپنے آپ کو ایک الگ ہی دنیا میں پہنچاتے ہیں اور سکون کی کیفیت میں لاتے ہیں ورنہ غالب کے ساتھ جتنی مصیبتیں پڑی ہیں زندگی میں اگر آپ کو ان کا مطالعہ کرنے کا موقع ملے گا تو آپ پریشان ہو جائیں گے کہ یہ کس طرح سے اس آجمی نے ہنڈل کیا ہے تو یہ ان کی ذرافت ہی کی وجہ سے یہ ممکن ہو سکا کہ انہوں نے اتنی طرح کی تکلیفیں بداشت کی تو اس طرح سے پیپر جو اردو کی عظیم شخصیت غالب ہے الیجنڈ آف اردو غالب اس میں آپ کو غالب کی سمانے پہ بھی بات کرنی ہے اور ان کی شخصیت کی ذرافت کے پہلو پہ بھی بات کرنی ہے تو یہ ذرافت کا پہلو آج کی گفتگو سے مکمل ہوتا ہے آپ بھی اسی طرح اس کو لکھنے کی پریکٹس کریں چھٹکولے ان کے تعلق سے جو لطیفیں ہیں ان کو بھی لکھ کر ان کو بھی لکھ کر آپ ٹریکٹس کریں تاکہ امتحان میں آپ آرام سے ان کی شخصیت کے اس ذرافت والے پہلو کو اُبھار سکیں انشاءاللہ اگلی کلاس میں پھر ملاقات ہوگی شکریہ اپنا خیال رکھئے گھر میں محفوظ رہیے اور اپنے اردو جاننے والے دوستوں کے ساتھ غالب کے اس ذرافت والے رنگ کو شکریہ شکریہ